بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت الرحیم والا ہے حضرت صلی اللہ علیہ السلام کی اوپنی فرمانے باری تعالیٰ ہے ترجمہ اے میری قوم اللہ کی بات کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں بے شک تمہارے پاس رب کی طرف سے روشن نشانی آگئی تمہاری نشانی کے طور پر اللہ کی یہ ہوتنی ہے تو تم اسے چھوڑ دو تاکہ اللہ کی زمین میں کھانے اور اسے برائی کے ہاتھ نہ لگاؤ ورنہ تمہیں درناک عذاب کر لے گا قوم سمود کون تھے سمود عرب کا ایک قبیلہ تھا یہ لوگ سمود بن رام بن سام بن نو علیہ السلام کی اولاد میں تھے اور حجاز و شام کے درمیان سر زمین ہجر میں رہتے تھے کون سے نبی ان کے طرف بھیجے گئے حضرت صالح علیہ السلام کو قوم سمود کی طرف سے بھیجے گیا حضرت صالح علیہ السلام کے والد کا نام عبیت بن عاصف ہے قوم سمود کا واقعہ جب اللہ تعالی نے حضرت صالح علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے اس کے ساتھ شریکھنا، ٹھرانے اور صرف اس کی عباد کرنے کا حکم دیا ان کو اپنے اوپر رب تعالیٰ کی نعمت یادلہ کا سمجھایا اور عذابِ حلائی سے ڈرائیا قوم کا موزہ کو طلب کرنا اس دعوت کے بعد قوم کے سردہ جنابین عمروں نے عرض کی اگر آپ سچے نبی ہیں تو پہاڑ کے اس پتر سے فنا فنا صفات والی اونٹنی زائر کر دیں اپنے دعا مانگی سب کے سامنے پتر پتہ اور صفات مخصوصہ والی اونٹنی نمودار ہوئی اور پیدا ہوتے ہی اپنے برابر بچہ جنا موزہ دیکھ کر کون ایمان لائے یہ موزہ دیکھ کر جنا تو اپنے خاص لوگوں کے ساتھ ایمان لے آئے جبکہ باقی لوگ اپنے بادے سے پھر گئے اور کفر پر قائم رہے اونٹنی کے بعد بارے میں ہدایت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی کے بارے میں فرمایا ہے کہ تم اسے تنگ نہ کرنا اسے اس کے حال پر چھوڑ دو اسے برائی کی نیت سے ہاتھ نہ لگانا نہ ماننا نہ ہٹانا اور نہ قتل کرنا ورنہ تمہیں دردناک عذاب پکل لے گا اونٹنی کی پیدائش سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی موزہ ظاہر ہوئے نمبر ایک وہ اونٹنی نہ کسی پیٹ میں نہ حمل میں رہی بلکہ طریقہ آدھیہ کے خلاف پہر کے ایک پترہ سے اس کی پیدائش ہوئی نمبر دو یہ اونٹنی ایک دن سارا پانی پیتی اور دوسرے دن پھولا قبیلہ سمود پیتا نمبر تھی اس اونٹنی کے پینے کے دن اس کا دودھ دوہی جاتا تھا تو وہ اتنا ہوتا کہ تمام قبیلے کو کافی ہوتا نمبر چار اس کی باری کے تمام جانور پانی پینے سے بازتے قوم سمود کی نافرمانی قوم سمود میں ایک صدوق نامی عورت تھی جو بڑی حسین اور مالدار تھی اس کی لڑکیاں بھی بہت خوبصہ تھی اس نے مزدہ ابن دہر اور قیدار ابن صالف کو بلا کر کہا کہ اگر تم اونٹنی کو زبا کر دو تو میری جس لڑکے سے چاہو نکاح کر لینا چنانچہ دونوں نے مل کر اس اونٹنی کو زبا کر دیا مگر قیدار نے زبا کیا اور مزدہ نے زبا پر مدد دیا اور پھر حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے اگر تم رسول ہو تو ہم پر عذاب لیا قوم سمود پر عذاب انہوں نے بودھ کے دن اونٹی کوچیں کانٹی تھی حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا تم تین دن کے بعد ہلاک ہو جاؤ گے پہلے دن ان کے چہرے زرد دوسرے دن سرخ اور تسرے دن سیاہ ہو گے پھر وہ لوگ اتوار کے دن دوپیر کے قریب اولن ہولناک آواز میں گرفتار ہو گئے جس سے ان کے جگر پھٹ گئے اور وہ ہلاک ہو گئے ان کی ہلاکت کے بعد حضرت صالح علیہ السلام مومنی ان کو ساتھ لے کر مکہ موزمہ روانہ ہو گئے آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی اور آپ چاہتے ہیں اور آپ کو ویڈیو میرے چینل کو سبسکرائب کریں